حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں یاد رکھو اللہ کے نبی ہے اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جتنا حسن و جمال اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا آدھا تو ملا ہے صرف حضرت یوسف کو اور آدھا ملا ہے ساری کائنات کو حضرت یوسف نبی ہے اور صرف نبی نہیں یاد رکھو نبی ہے باپ بھی نبی ہے اور خود بھی نبی ہے حضور نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی باپ بھی نبی دادا بھی نبی یوسف یعقوب کا بیٹا ہے یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے اسحاق اسماعیل کا تعلق ہے اب دیکھیں دادا بھی نبی باپ بھی نبی اور یوسف بھی نبی ہے اب لمبے واقعے میں نہ جائیں اس قصے کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو قیدہ یہ ہے کہ اس مقدمے کا کردار کون ہے سب سے پہلی ذات میرے اللہ کی ہے سمجھو مسلاح اور دوسرا اس مقدمے میں کردار یوسف ہے اور تیسرا بھی بھی ذلیخہ خدا جانے نام ذلیخہ تارائیل تائیبی اللہ جانے مولویوں نے لکھا ہوا ہے ورنہ قرآن نے نام نہیں لکھا ذلیخہ قرآن کہتا ہے امرات العزیز کہ عزیز کی بیوی اللہ بہتر جانے نام کیا تھا یہ اسرائیلی روایات ہیں اور دلکل کمزور ضعیب ترین روایات ہیں جنہوں نے لکھا ہے ذلیخہ نام تھا کسی نے کہا رائیل نام تھا کسی نے کہا کچھ تھا بہرحال جب قرآن نام نہیں لیتا تو ہم کیوں لیں قرآن کہتا ہے کہ امرات العزیز ہے بہرحال ایک مشہور بات پہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ذلیخہ میں کہتا رہوں لیکن ذلیخہ نام کی کوئی بات پکی نہیں ہے ایک بات سمجھ رہے اب پہلا کی یوسف علیہ السلام اور دوسرا بی بی ذلیخہ اور تیسرا امرات العزیز یعنی اس عورت کا خون یہ وہ لوگ ہیں جو اس مقدمے میں اس معاملے میں اس مسئلے میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں ان سے ہمیں پتا چلے گا کہ حقیقت واقعہ جو تھی وہ کیا تھی ٹھیک بات ہے نہیں اب جناب دیکھیں قرآن مقدس کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن موجود ہے بی بی ذلیخہ نے جمال یوسف علیہ السلام سے مغلوب ہو کر متاثر ہو کر انتظام کیا احتمام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جن کو خریدا ہوا تھا اور ایک غلام کی حیثیت میں اس گھر میں زندگی گزار رہے تھے انہیں بڑے بہانے سے بلایا اور انتظام یہ کیا کہ جون جون یوسف آتے جائیں دروازے بند ہوتے جائیں کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی ارادہ ہے ہاں جی بلانے والی کون ہے ذلیخہ ہے انتظامات کرنے والی کون ہے ذلیخہ ہے اب دروازے بند ہو گئے انہیں بھی چھوڑی بات ہے بہرحال جب سارے دروازے بند ہو گئے یوسف علیہ السلام اندر آگئے تو اب قرآن پاک کہتا ہے کہ اس نے اس وقت اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ دروازے بند قالت ہائی تلک اب آگئے قرآن پاک کہتا ہے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مزواج انہو لا يطلب الظالمون اللہ کا قرآن نے جب بی بی نے دروازے بند کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یوسف آگے بڑے مجھے اپنے سینے سے لگا لیں میری تمنا پوری کر دے فوراں یوسف کی زبان سے کیا نکلا کہ ما آز اللہ اب مجھے اللہ کی میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں تم کیا کہہ رہی ہے انہو ربی احسن مزواج اگر تُو اپنے پالنے بولنے کا کھنے کھلانے کا بدلہ یوں لینا چاہتی ہے تُو نے تو مجھے چند دن پرورش کی ہے میں اپنے اصلی وب کو کیسے بھول جاؤں اس لئے آگے لفظ آیا انہو ربی ساکیک میرا رب وہ ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے جس نے مجھے یاکوب کے گھر میں پالا ہے جس نے مجھے بھائیوں نے کونے میں گرایا وہاں میری حفاظت کی ہے اگر میں بھی غلطی کر کے ظالم بن جاؤں تو ظالم تو کبھی پناہ اور کھلانی پا پکڑ سکتے میں اپنے اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں معاذ اللہ اور جو آدمی اس وقت بھی کہتا ہے معاذ اللہ اور آنے کے وقت بھی ارادہ نہیں ہے اسی سے اندازہ لگائے کہ کیا یوسف نے گناہ کا ارادہ کیا تھا